گلستان نیوز میں ایک بار پھر آپ سبی کا سوگت کرتے ہیں میں مزمال جمیل اور جیسے آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ لگاتار گلستان نیوز کی نظر جو ہے یہاں خاص کر منورک چیک پورٹ کو لے کر ہمیشہ رہی ہے کیونکہ جنہیں بھی ٹوریسٹ آتے ہیں وہ لگاتار جو ہے یہاں منورک چیک پورٹ پر آتے ہیں سب سے پیلے یہی سے ہی سبی جو باہر کے آنے والے ٹوریسٹ ہوں گے یا یہاں کے جو سیولین ہوں گے سب سے پیلے یہاں پہ ریپیٹ ٹیسٹ وغ پیرا کرایا جاتا ہے تو اس وقت آپ یہاں سے یہ وزوال ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے ٹھیک مینا مرک ہم جو سیکریننگ پوائنٹ پہ ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کی باہر سے کتنے سارے ٹوریسٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی ایک بہت بڑے ٹوریسٹ کی سنکیہ ہے تو جانے کی کوشش کریں گے کی آخر کون سی جگہ پر کون سا ٹیسٹ اس وقت یہاں پہ کرایا جا رہا ہے بھی ہی آپ یہاں سے ٹیسٹ کر کے نکلے ہیں تو آپ بتائیں گے یہاں پہ آپ کا کون سا ٹیسٹ ہوا آپ کے کیا ہم نے اپنا یہ ریٹ ریپیل ریپورٹ لے کے آئے ہم سرینگر سے لے جا رہے ہیں تو یہاں تھوڑا یہ بیڈ ویڈ بھی ہو رہا ہے اور تھوڑا ٹائم بھی لگ رہا ہے پیچھے بھی جام بہت لگا تھا اور بھی یہاں پہ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم جانے کی کوشش کریں گے ہر کیبن میں جائیں گے اور یہاں کے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے پاس آٹی پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ وہ کر کے آئے ہیں یا نہیں یہ سب بھی ہم یہاں سے جانے کی کوشش کریں گے تو مزید یہاں پہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی ابھی آپ جو ہے اس لائن پہ لگے ہوئے ہو تو کون سا ٹیسٹ آپ یہاں پہ کروانے ہیں آٹی پی سی آر ہے سر ریپیڈ ٹیسٹ آٹی پی سی آر ٹیسٹ آپ ساتھ میں لے کر آگئے ہیں ریپیڈ ٹیسٹ آپ کو کرنا ہے تو کتنے بجے آپ یہاں پہ پہ پہنچے تھے اور کتنا ٹائم اس وقت آپ کو یہاں پہ ہو ہمیں ابھی آدھا گھنٹہ ہوئے ہیں آدھا گھنٹہ ہوئے ہیں کچھ کریں گے آپ کا نام اور آپ جو یہاں پہ ایسے ڈیوٹی آپ یہاں پہ کون سر میں میڈیکل ٹیم سے ہوں احمد نام ہے میرا لیپ ٹیگنیشن کے ہیسے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا کام ہے یہاں پہ آٹی پی سی آر چیک کرنا اور ہمارے باقی سٹاب ہیں وہ اندر ٹیسٹنگ میں لگے ہوئے ہیں سر آپ سے ہی جانے کی کوش کریں گے کون سا ٹیسٹ اس وقت یہاں پہ آپ کی طرف سے کیا کچھ چیک کیا جا رہا ہے سر جو باہر سے ٹوریسٹ آ رہے ہیں ان کا یہاں پہ آٹی پی سی آر فرسٹ آبال چیک ہو رہا ہے جو بھی آٹی پی سی آر ان کے ہاتھ میں ہوگا تب ہی ان کو یہاں پہ لڈاک انٹری ملے گی جن کے پاس آٹی پی سی آر نہیں ہوگی ان کو یہاں سے پھر وہ واپس کیا جاتا ہے ایڈمیسٹیشن کی طرف سے سر ایک بات آپ سے جاننے کی کوش کریں گے کہ یہاں پہ کیبن تو بہت سارے لگے ہیں آپ کو اتنی کونسی بڑی پرابلم آگئی کہ یہاں پہ کیبن میں بہترین طریقے سے کرتے تو یہ سب کچھ اچھا رہتا ہے کیونکہ گیٹے آف لڈاک ہے سر ایکچولی ہمارے پاس ایک کیبن ہے یہاں پہ تو وہ سکریننگ پوائنٹ کے آگے جہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک تو سکریننگ اور دوسرا دونوں ٹیسٹنگ پہ ہمیں بہت بیڑ ہو جاتی ہے جس وجہ سے ہم نے یہاں پہ الگ سے اس جگہ پہ ہم نے بہتر سمجھا یہاں سے ان کو آٹی پی سی آر چیک کرنے کے لئے ہو سکتا ہے سر اگر ویدر کنڈیشنز خراف ہو موسم اگرہ تو کیا اس وقت ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہاں پہ کیبن کی کمی رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب ایرنج کرنا پڑتا ہے جس سر آپ کی مادیم سے یہ بولنا چاہیں گے ویدر یہاں پہ ہوا بھی چلتی ہے دھوپ بھی بہت زیادہ آتی کبھی کبھار اور باریس تو ہر کسی شام کو تو ہوتی ہوتی ہے تو آپ کے مادیم سے ہی کنوے کریں گے کہ ہمیں ایک سیڈ میں الگ سے ایک سکریننگ جس کی آٹی پی سی آر چک ہو جائے ایک الگ سے شیڈ بنا کے دی جائے جس میں ہمیں کسی بھی موسم میں ہمیں بھی آسانی سے چیک کرنے میں کوئی پریشنی نہ ہو جائے سر ہمارا سا جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو احمد بھائی میڈیکل ڈپارمنٹ سے ہمارا سا جڑے ہوئے تھے اور صاحب طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر اور مزید کیونس کی ضرورت ہے کیونکہ کیونس یہاں پر نہ ہونی کی وجہ سے یہاں پر انہیں ایڈجیس کرنا پڑتا ہے تو لداخ جو بیوٹی ایڈمنسٹریشن نے یہاں پر ایک بار پھر گور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں دیکھئے اگر ایک منہ مرک وہ ایڈیا ہے جہاں پر کب بھی موسم خراب ہو سکتا ہے اور بارش بھی ہو سکتی ہے اور یہاں موسم کا کوئی بروسہ نہیں رہتا ہے لیکن اس طرح کے حالات اگر یہاں پر بنے رہیں گے کیبنز کی کمی ہوگی تو آنے والے جو مسافر ہیں جو باہر سے آتے ہیں انہیں بھی بہت ساری پریشانی ہوگی کیونکہ کیبن نہ ہونے پر یہاں پر انہیں لائن لگایا جاتا ہے اور یہاں کے جو ایمپلائی ہیں جن کو یہاں پر ڈیوٹی میں رکھا گیا ہے یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ غلط ہوگا اگر باہر آکے اس طرح یہاں پر جو ہے بینا کسی کیبن کے ان کے اردگرد میں بھی لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں اپنے ٹیسٹ وغیرہ دکھانے کے لیے تو یہ شاید ان کے لیے بھی بہت خطرہ ہے تو اس وقت ایڈمنسٹریشن کو شاید ہی چاہیے کہ مزید اس طرح کے کیبنز اور ان کی ڈیمانڈ بھی یہی رہی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے یہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر مزید کیبن جو یہاں پر ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے آٹی پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ کے لیے کچھ الگ سے کیبن بنایا جائے جس سے یہاں پر جو آٹی پی سی آر باہر سے لوگ لے کر آتے ہیں وہ چیک کرنے کے لیے انہیں کوئی کیبن ہو اور کیبن اگر یہاں پر ہوگا تو واقعی میں انہیں کسی بھی طرح کی مشکل نہیں ہوگی اور آسانی سی اپنا کام کر سکتے ہیں لیکن فیلحال انہوں نے اپنی طرف سے یہاں سے یہ وجوالز دکھائیں گے تو ٹھیک یہ کسی بڑے پتھر کے اوپر بیٹھ کے یہ سب کچھ ارینج کر رہے ہیں تو اس وقت ایڈمنسٹریشن کو یہاں پر ایک بار پھر دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا سر اور اس وقت آپ کہاں جا رہے ہو ہم ڈلی سے ہیں بیسے ڈلی سے آئے ہو شریدگر سے ہم نے سٹارٹ کیا اپنا بائیک کا ٹرپ ہم جا رہے ہیں لے لے سے پھر منا لیں تو کیا کچھ اس وقت آپ کہیں گے سر خاص کر اس جگہ کو لے کر آپ اس وقت سیکنڈ کولڈس پلیس میں ہیں اور گیٹے آف لطاق میں ہیں تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس سے خوبصورت جگہ نہیں دیکھے تو آٹی پی سی آر ٹیسٹ وغیرہ کی وہیں اور بات کریں تو کوویڈ نائنٹین کے چلتے یہاں پہ آٹی پی سی آر ٹیسٹ باہر سے کر کے آنا پڑتا ہے تو یہ سب آپ کے نالج میں پہلے سے ہی تھا یا پھر یہاں آ کے پتا چلا ہم سب ڈیٹیلز لے کے آئیے تھے ہر چیز پاسیس ہو گئے آپ کے آٹی پی سی آر ہو گئے سب لے گئے something one One ом i came from jamu as in my back from אז came sirinaga going to learn i'm feeling proud and very happy and my are sob i i میں ریسلٹس سو آفٹر شوئنگ درسلٹس آئی بلکو تینکیو سو مچہ بہت سے کیبنز بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھنے کی کوشش کرے تو ہر کیبن میں یہاں پہ لائن سے لگے ہیں اور ہر اس کیبن کے اندر یہاں پہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کا آٹی پی سیاہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے اور جو باہر سے آئے ہیں ان کا اپنا آٹی پی سیاہ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے اور یہاں پہ ریپیٹ ٹیسٹ وغیرہ ان کا کیا جاتا ہے جی میرا نام م میں کرگل سے ہوں اور میں سرنگر میں اپنی سٹیڈیز کرتا تھا داؤد بھائی ابھی آپ سرنگر سے یہ آئے ہو جی تو آپ نے اپنا آٹی پی سیاہ ٹیسٹ جو ہے باہر سرنگر سے کر کے آئے ہیں یا پھر آپ یہاں آکے مینمرک چیک پوشٹ پہ کر رہے ہیں میں یہاں پہ پہلے میں نے ایک بار کر رہا تھا کیونکہ میرے کو جو انٹرنس کے لئے اس کے لئے ہمیں اندر ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سیکیورٹی کے لئے اپنی ہیلتھ کے لئے اس لئے پھر ہم نے وہ گیا تھا نیگیٹیو تھا تو اس کی بات ہم جب سیکنڈ ویو آیا تب ہم کانٹینو کارنٹین گھر میں تھے اس کی بات جب ہمیں یہاں پہ واپس آنا تھا گھر کے لئے اس کی بات ہم آگے اور یہاں پہ ہم آٹی پی سار کر لیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈاٹا انٹری کیابل ہے اور ان سے ہی جانے کی کوش کریں گے کہ یہاں پہ کیا کچھ ان کی طرف سے کیا جاتا ہے اور کیا کچھ ڈاٹا ان کا جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کا کون سا ڈاٹا وغیرہ یہاں پہ کولک کیا جاتا ہے یہ ان سے جانے کی کوش کریں سر ہمارے لوگوں کا یہاں پہ پرسنیل ڈیٹیل کولیکٹ کرنا ہوتا ہے اور آگے سرولنس ٹیم کو اس کا ڈیٹیل بیجنا ہوتا ہے یہاں آن لائن ہو جاتا ہے سر انٹری انٹری کراتے ہو آبیا جی جی آن لائن ہو رہا ہے انٹری آن لائن جی جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کا آن لائن نام ہوگی رہا یہاں پہ درست نام سر وہ کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے اور جن اپٹرال کہاں ہے گاڑی کا نمبر موبائل نمبر اور ان کا ریپورٹ کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ تین کیبین ہے سر تو تین کیبین میں جو ہے سات آٹھ سسٹم لگا ہوا ہے آٹھ سسٹم جی جی اور کوئی دنگا تو پریشانی آپ کو نہیں آ رہی ہیں سر ہمیں تو رات کے بارہ ایک بجے تک کبھی رات کو دو تین بجے بھی اٹھنا پڑتا ہے اور صوبہ پانچ بجے سہمیں جو یہاں ڈیوٹی پہ لگنا پڑتا ہے جی سر آپ کی باری میں ڈیوٹی میں کوئی باری وغیرہ نہیں ہوتی ہے آپ آپ جو ہم جو ہے ٹوٹل پندرہ لوگ ہیں تو اس میں ہم خود شیفٹنگ وائز بیٹھتے ہیں آپ دو نفر کو باہر ڈیوٹ کرنا پڑتے ہیں دو نفر کو لے کی گاڑی لکھنے کے لئے ڈیوٹ کرنا پڑتے ہیں باقی یہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں سر ہمارا جو ہے پہلے تو ہمارا ہیٹنگ آرینجمنٹ سر ہیٹنگ آرینجمنٹ جو ہے تھوڑا اس کا پرولیم ہو رہا ہے کیونکہ کالاسپور جو ہے ہمارے ان کو بھی یہاں پہ کام کرنا پڑتے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ پتہ ہے کتنا ٹھنڈ ہوتا ہے تو اندر جو ہے سر کبھی ہم خود جا کے بخاری جلتے ہیں کبھی تو لکڑی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اتنے وارا جو ایسا وارا گلوٹ زیادہ بڑتے ہیں کبھی ابھی دیکھو آپ کو دین میں تھوڑے فری دیتا ہے کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے ابھی نام کا تو دونوں سائٹ سے چلتا ہے گاڑی پاسنجر گاڑی تو ابھی شام ہوتے ہی ہمارا گلوٹ بڑھنے لگتا ہے پھر اور ہمارا ایک پرولیم ہے سر یہ میس کا پرولیم ہے میس میں جو ہے ہمیں کھانا جو ہے ملتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ملتا ہے خاص نہیں ملتا ہے جی کھانا ہوگی رہا ساپ نہیں ملتا ہے کھانا جتنا اچھا ہونا چاہے جیسے آپ کوئیڈ ہسپیٹل کریل میں وہاں کی سٹاپ کو جیسے بڑے فیسلٹی ہے اتنا ہمیں یہ کینٹین میں فیسلٹی نہیں ملتا ہے شکریہ ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے بھئی اس وقت ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہاں کے ڈپٹی مجسٹریٹ نور محمد سر ہمارا ساتھ جڑے ہیں سر آپ کا ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر گلستانیوز میں تو کیا کچھ اس وقت کوویٹ نائنٹین کے حالات ہیں اور اس وقت ہمیشہ آپ جو ہے پچھلے سال بھی یہیں پہ پورے کوویٹ کے حالات کو جو ہے آپ اپنے قابو میں لے کرتے ہیں اور اس وقت بھی باہت سے جتنے بھی ٹوریسٹ آتے ہیں ایسے مجسٹریٹ آپ یہاں پہ مونیٹرنگ کر رہے ہیں تو کیا کچھ آپ کہنا چاہے ہیں جناب سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں بروقت آپ لوگ یہاں آ کر ہمارے مشکلات کا آزالہ کرتے ہیں تو کوویٹ کو لے کر سر شروع سے لے کر آپ تک ہم لوگ یہاں کام کر رہے ہیں جس وقت ساتھ آٹھ فٹ بارف یہاں تھے تب سے اب تک بالکل سمود پھانچنی یہاں ہو رہا ہے سر تو ہمیں ایڈوازری کے حساب سے یہ ہے سر رول کی یہاں ہم نے صحیح ہیلٹریشن کر کے دینا کہ لڈاگ میں کوئی پاسٹو کیج نہ جائے تو اس حوالے سے سر جو باہر کے پسنجرز ٹوریسٹ ہو کوئی بھی ہو تو ان کے پاس یہ بلکل ماس ٹیسر منٹری رکھا ہے کہ ان کے پاس اٹھ پیسٹ ہونا چاہے یعنی کہ چھنیمے گھنٹے کے اندر اندر اس سے پہلے چھنیمے گھنٹے سے پہلے کا تو اسی کہی ہم یہاں پھر ریپیٹ ٹیسٹ کر کے جو نگٹو آتے ان کو ہم کرگل کے لئے روانہ کرتے ہیں سر جو پاسٹو آگے ان کو ہم واپس کرتے ہیں آدھر وائز بہت ساروں کے پاس اٹھ پیسٹ نہیں ہوتے تو یہاں سے ہم واپس کرتے کام اس کے دن میں ساتھ آٹھ بارانگ پندرنگ گھڑیاں تک چھٹے گھڑیاں تک ہم واپس کرتے ہیں سر تو رہا سر یہاں ہمارے کام کا کام تو بہت ہارڈ وارک ہے سر سوری سات بچے لے کر شام بارانگ ایک بچے تک ہمارے تمام ٹیم کام کر رہے ہیں سر ہمارے سکرننگ پوائنٹ پر بھی اور سمپلنگ پوائنٹ پر بھی اور ہمارے پولیز والے بھی بلکل ہمارے ساتھ درپور ڈیٹی انجام دے رہے ہیں سر انجام دے رہے ہیں میس میں انہیں کھانے کو لے کر پرابلم ہو رہی ہے کچھ اچھا سا کھانا نہیں مل رہا ہے تو اس طرح کی کہیں دشواریاں اور ساتھ میں وہ بول رہے تھے کہ اس وقت منہ مرگ میں شام کے ٹائم میں اور رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے ایسے یہ ٹھنڈ والا ایریا بھی ہے یہ حقیقت بھی ہے تو بول رہے ہیں کہ ہیٹنگ کو لے کر بھی کہیں پرابلمز ہیں تو ایسے یہاں پہ مجسٹریٹ آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے سر صحیح بات ہے سر ابھی تو ہمارے پاس لگ بگ لکڑی بھی خاتم ہو گیا کیونکہ ہم یہاں ایرین سٹو وغیرہ جالاتے تھے فائر ویڈ ہمارے پاس تھے وہ بھی ختم ہو گیا آہ موسم کا تو آپ لوگ بہت خوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز یہاں بارس پٹھتے رہتے ہیں شخص کے شام کو شام کے بعد تو بہت سردی ہوتا ہے یہاں تو ہیٹنگ کا ضروری یہاں بلکل ریکیورمنٹ ہے سر ہیٹنگ کے لئے اور تھوڑا سا ملپ جب اتنا ہارڈ وارک کر رہا ہے تو سورے سے شام تک بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا فیکہ ہے سر ہمارا کھانا وغیرہ کیونکہ سورے جو ہے صرف سکھا دو روٹی اور چیا ہی ملتے ہیں تو کم اس کم بٹر ہو جام ہو تھوڑا بہت ہونا چاہیے سبزی ہو تو تھوڑا سا ویریٹیز میں چھے جانا چاہے تو کچھ انڈے شنڈے بھی ہونا چاہے کیونکہ دیکھو سر سورے سے شام تک کام کرنا ہے اس حرز موسم میں تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہے سر باقی یہاں ٹرکوں کے لئے ہمارا یہ روٹین ہے سر کی ٹرک میں ایک ٹرک ڈریور اور ہیلپر کو ریپیٹ کر کے چھوڑنا ہے سر اگر پاسٹو آ گیا تو اس کو یا تو ہم واپس کرتے ہیں نہیں تو اس کا ٹریور چینز کر کے سنٹیز کر کے سنٹیز کر کے اس کو ہم گاڑی کو بلکل کرکے ہم آگے بیچتے ہیں دوسرا ڈریور کو لاکر سر تو کبھی کبھی تو ان کو ایک دن یہاں ہم نے سٹے کر کے کورنٹن رکھتے ہیں سر ڈریور کو دوسری دن کوئی ڈریور لایا یہاں واپس کرتے ہیں سر تو یہ ہے سر یہاں واقعی جنہیں بھی ہمارے بندے ہیں سب بہت اچھی طرح سے کام کرے اور دوسری چیز یہ ہے سر کہ ہمیں جو ہے یہ کیا کہتا ہے ہمارے ایم پی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ایک جنٹر کے لیے ہمارا سمپلنگ پوائنٹ پہ تو پچیس کے بھی کے جنٹر پہنچا ہوا ہے سر لیکن ابھی تک اس کا دو پول نہیں ملا سر اس چھوٹی سی جنٹر پر لین لے رہا ہے تو رات کو ہمیشہ یہاں فارڈ ڈالتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی جنٹر جو ہے یہ لوڈ نہیں اٹھا رہا ہے تو بار بار میں نے جو ہے نا ہمارے سرولنس مجیسٹر نا�zeر صاحب کے نوٹیز میں لائے تھا سی مو صاحب کی نوٹیز ملائے تھا ہمارے ڈراز کے بیمو صاحب میں نوٹیز میں لائے تھا تو ہمارے آجھر صاحب مثال کے طور پر ہمارا ان چاریش فیلال فانس PALOOOO کر رہے دراز میں ان کے نوٹیز میں لائے تھا تو بہت سارے آپصاروں کے نوٹیز میں لائے تھا سار ہم نے لیکن ابھی تک جو اینے دو پول بھی میلل لائے تو یہ ضروری اثر کیونکہ وہاں سمپلنگ ہو رہا ہے تو کبھی کبھی وہاں شاد ہو جاتا ہے یہ ملپ جنٹر جو انہا لوڈ نہیں اٹھاتا ہے تو ہمیں سب کو موبیل جلا کر کام کرتا ہے تیسری چیز ہم نے ڈیسی صاحب سے کچھ ریکیورمنٹ کے لیے گزارش کی تھی سر کہ ڈیلی ہمیں یہاں رین میں کام کرنا پڑتا ہے تو رین کو چاکٹ کے لیے ابھی تک وہ بھی نہیں آیا کچھ ٹاریس کے لیے کیونکہ ٹاریس کی بھی ضرورت ہوتے رات کو تو ٹاریس بھی نہیں آیا بہرحال ہم اپنے حساب سے حلال چلا رہا ہے سر بلکل کام روک نہیں رہا ہے بلکل شانتی کے ساتھ یہاں کام چل رہا ہے تو میس کی اگر ہم بات کرتے ہیں سر خانس کر میس میں یہ دو سلکھی روٹیاں اور چائے کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ایڈمنسٹریشن کو تعاون دینے کی ضرورت ہے یا پھر یہ کسی کو کنڈکٹر کو دیا گیا ہے یہ چیز یہ دیا ہے سر کنڈکٹر کو اس کا پورا سیمو صاحب اور بیمو صاحب کے ملپ اس میں جو ہے نا دے دیا ہے سر ان کے ان کو کنٹریک کر کے دے دیا پورا الارڈمنٹ جو ہے سیمو صاحب بیمو صاحب کو دے دیا جتنی بھی ریکورمنٹ ہے یہ میڈکل والوں کو ہی دے دیا سیمو صاحب کو تو سیمو صاحب سے میں ذاتی طور گزارش کرتا ہوں کہ سر کم از کم تھوڑا سی اس میں ویریٹی میں تھوڑا سی چنجنگ لیا جائے خاص کر سوری کی چائے کو لے کر تو باقی تو جو بناتا ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک بناتا ہے کنڈکٹر یا جو جن کو دیا ہے بنانے کے لئے کنڈکٹر کو جتنا ان کو باتا ہے وہ تو بلکل فارس کلاس بناتا ہے سر لیکن تھوڑا سا ویریٹی میں تھوڑا سا چنجنگ لانا پڑے گا اور خاص کر سوری کی چائے کو لے کر یہ شکاد رہا سر کیونکہ یہاں سیمپلنگ والے بھی کھاتے ہیں یہاں ہمارے سکرننگ والے بھی کھاتے ہیں کم از کم چالیس نفر یہاں ہمارے کھاتے ہیں ٹریور شیور سب ملا کر چالیس نفر کا یہاں کھانا بنتا ہے تو تھوڑا سا ڈھنکا ہو سر کم از کم یہ گزاریش ہے ہمارا شکریہ سار ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ سار اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے مینہ مرک چیک پورسے یہاں کے جو مجسٹریٹ ہیں ڈیپٹی مجسٹریٹ ہیں نور محمد سار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور فیلحال خدشات ہیں جو فیلحال ان کی طرف سے اظہار کیا گیا کی یہاں پہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کو مزید تعاون دینے کی ضرورت ہے خاص کر یہاں کوویڈ نائنٹین کے چلتے اس وقت جو ہے بات کریں تو یہاں ان کو جو محس میں کھانا وغیرہ ملتا ہے اس میں مزید تھوڑا بہت ورائٹی میں تبدیلی لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ خاص کر بریک فاسٹ کو لے کر صرف یہاں مورننگ ٹائم پہ دو سوکھی روٹیاں اور ایک اپ چائے وغیرہ ان کو دیا جاتا ہے جو بلکل اس وقت ایڈمنسٹریشن کو سوچنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ ان کا دوسری اور یہ بھی ماننا ہے کہ رات کے وقت جو ہے یہاں پہ تارش وغیرہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں انہیں ایڈمن کی طرف سے یہ ماننا ہے کہ یہ بھی یہاں پہ پروائٹ نہیں کیا گیا ہے اور اس وقت اپنی طرف سے یہ پوری طرح منیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گیٹے آف لداخ ہے اور مینمارک چیک پوش گیٹے آف لداخ اور یہاں پہ سب سے پہلے پورے لداخ میں انٹر ہونے والے سبی کا ریجسٹریشن وغیرہ بات کریں یا پھر ٹیسٹ کی بات کریں تو یہی پہ ہی ہوتا ہے تو اس وقت ایڈمنسٹریشن سے کہیں طرح کی یہاں پہ گزارشیں کی جاری ہے اور ایڈمنسٹریشن کو یہاں پہ تع تعاون دینے کی ضرورت ہے اور پولز کی بھی بہت ضرورت ہے جس میں یہ اپنے جنیٹر کو فکس کر سکیں ایڈجیس کر سکیں تو مزید اس طرح کی کہیں طرح کی دشواریاں فیلحال کوویڈ نائنٹین کے چلتے یہاں سیکرننگ پوائنٹ مینمارک چیک پوشٹ میں جو ٹیم ہے وہ کہیں طرح کے مسائل سے اس وقت بھی دو چار ہے تو وہیں ایڈمنسٹریشن سے بار بار یہیں گوہار لگا رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو یہاں پہ مزید تعاون دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہاں کے جو مزید ان کو یہ بھی ماننے کی اس وقت لکڑی وغیرہ بھی ختم ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ مینمارک جو ایڈیا ہے وہ تھنڈ کی لحاظ سے کافی مشہور ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور سردی کو لے کر بھی یہاں پہ کچھ ایکویمنٹس وغیرہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس میں گرم جیکٹس اور گرم ٹروزر کی بھی مانگ یہاں کے جو عاملہ ہے ڈپارمنٹ ہے اس کی طرف سے کی جارہی ہے اور یہاں کے جو سیکر ہیٹنگ آریجمنٹ بھی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو تعاون دینے کی ضرورت ہے اور ہیٹنگ آریجمنٹ پر بھی کہیں نہ کہیں ایک بہترین طریقے کا سٹپ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مینمارک چیک پورٹ سے بنے رہی ہے گلستانیوز کے ساتھ کھلال دیجئے اجازت اللہ حافظ